موسیقی ہائی ویورز السلام علیکم یور ہوسٹ میس خان فارمیشن نیوز آج ہم بات کریں گے اور آپ کو اپڈیٹ دیں گے ایسے دارے کی جو اپنی مثال آپ ہے ان کی تعریف کرنا سورج کو روشنی دکھانے کے برابر ہے نیلا مارٹ پروڈیکشن ایسا ادارہ ہے جس میں نیو فنکاروں کو پروموٹ اور متعارف کروانے والا واحد ادارہ ہے جس میں آنے والے نیو ٹیلنٹ کو اسٹیومیٹ سکھانے کے ساتھ ساتھ ان فنکاروں اور سنگرز کی بھرپور ہیلپ اور حسنہ افضائی کرتا ہے جن کو آج تک کسی بھی ادارے نے پروموٹ نہیں کیا نیلا مارٹ پروڈیکشن علیف ویلفر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ جس کا کام بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دے رہا ہے جس کی فاؤنڈر آف چیئرمن نیلام شاہ بزاتے خود ہیں نیلام آٹ پروڈیکشن ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کی زندگی میں خوشیوں کے وہ پل جو آپ اپنے انداز سے منانا چاہتے ہیں نیلام آٹ پروڈیکشن آپ کی ان خوشیوں میں چار چاند لگانے میں بہترین مدربگار ثابت ہوگا جیسے کہ منگنی برڈ ڈے مشاعرہ ناتخوانی نوہے مرسی ہے اور ہر وہ پروگرام اور پارٹیز جن کو آپ اپنے انداز سے منانے کی خواہش مند ہیں آپ کے ہر ایونٹ کو اپنے لئے یادگار اور خوبصورت بنانے میں نیلام آٹ پروڈیکشن قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہے نیلام آٹ بزاتے بزاتے خود ایک بہت خوبصورت ایکٹر سنگر اور موڈل بھی ہیں وہ اپنے دارے کے سنگرز اور فنکاروں کو پروڈ کرنے کے ساتھ ساتھ پروٹوکول بھی دیتی ہیں اور ان کا دارہ بھی دیتا ہے نیلام شاہ نے بہت سارے چینلز ٹی وی کے ساتھ ساتھ کام کیا ہے اور کر رہی ہیں جس میں ان پروڈرز کے نام شامل حال ہیں سپارک ٹی وی نیٹو ٹی وی سیون نیوز فیشن کلاوڈ گروپ دھرتی چینل سن چینل ویورز جیسے جیسے ہمیں نیلام آٹ پروڈکشن کے بارے میں اپ ڈیٹ ملتی رہے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے تو ویورز نیلام آٹ پروڈکشن ڈیفینس جیسی خوبصورت جگہ پر آپ کو ویلکم کہتا ہے اب اپنی ہوسٹ مست خان کو جازت دیجئے اللہ حافظ کو کنگ کی بور逻 مکر کو مکر میرا شرح روئی مہرا روئی 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 مہرا روئی موسیقی موسیقی آج کی شام نیلم شاہ کے نام آپ کو پرفرم کیا ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا پیگام دیں گے نیلم بہت اچھا گاتی نیلم کے بارے موچھا نام نے نیلم بہت اچھا گاتی نیلم جو ہے اس آرڈ اکیڈمی کی آنر ہے اور یہ ہماری جو نیلم آٹ سرکل ہے نیلم آٹ پروڈیکشن یہ باقاعدہ ڈی ایچ اے سے ریجسٹرڈ ہے اور یہاں جو ہے نا ہمارے ہاں جو ہے اس اکیڈمی میں کلاسی کی موسیقی اور اسٹرین یا ویسٹرن دونوں موسیقی کو یہاں تعلیم دی جاتی ہے موسیقی باقاعدہ ساتذہ یہاں موجود ہیں اور ایڈمیشن اوپن کر دی گئے ہیں اور یہ پروڈرام ہم نے رکھا ہے ایک شام نیلم شاہ کے نام تمام ہمارے جو فنکار ہیں پرانے آرٹسٹ ہیں ہمارے وہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں ادھر اور میرے علاوہ سب اچھا گاتے ہیں نہیں آپ بھی اچھا گاتے ہیں آپ نے بھی اچھا گاتے ہیں نہیں میں تو نہیں کہہ سکتا میں اچھا گاتے ہیں ہم تو کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی حسن سماعت ہے ورنم ایس کا بلگا ہوں تینکیو اسلام علیکم اسلام علیکم بس کیا کہوں نیلم آٹ پروڈیکشن میرا ایک سپنا ہے اور بہت پرانا سپنا ہے میں بارہ سال سے کام کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھی رن کر رہی ہے کراچھی میں جو اکیڈمیز بنی ہیں اور بن رہی ہیں شاید اس سے بڑی ہوں لیکن اس پورے ڈیفینس میں سب سے بڑی اکیڈمی نیلم آٹ پروڈیکشن ہے اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہ اچھا رن کر رہی ہے اور جتنے سنگر یہاں آتے ہیں ماشاءاللہ اچھے کو فارم کر کے جاتے ہیں پسند کرتے ہیں اس جگہ کو اور جو سٹوڈنٹ نیو آ رہے ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت ایزی فیل کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر اور محول بہت اچھا ہے ایک تو دوستانہ محول ہے پلس یہ کہ کسی کو بھی کوئی ہیوی فیس نہیں دینا پڑتی بہت کم فیس دینا پڑتی ہے کیونکہ ہم نیلم آٹ پروڈیکشن جو ہیں ایک پر موٹ ادارہ ہیں ہم نیو کومنٹس کو زیادہ پورمارٹ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ یہاں سے موڈلز بھی جاتی ہیں بن کر اور سنگرز تو یہی ہیں پلس موڈلنگ فلوٹو جتنے بھی تمام اسٹرومنٹس ہیں وہ سارے یہاں سکھائے جاتے ہیں اور میرے ساتھ جو ٹیم کا حصہ ہے ان کے نام میں ضرور آج لوں گی فیصل ہمارے ساتھ ہیں تبلہ نواز اور اور کونہ ہرمونیم پر زاہید استاد ہیں شوکت استاد ہیں فلیپس استاد ہیں جو ہمارے پرمنٹ ہیں وہ فیصل اور فلیپس ہیں اور اس کے علاوہ سنگرز ہیں ساری اچھے ہیں ماشاءاللہ ہمیں شکریہ ادھر کروں گی آپ لوگ یہاں آئے کبریج کے لئے شاہد کا شکریہ جو اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کر ہماری کبریج کے لئے آتے ہیں اور ہمیشہ ہی آتے ہیں بہت شکریہ ہماری مشن کی لئے کیا پیغام دیں گی ہمارا مشن آپ کو کیسا لگا اس کی لئے کیا پیغام دیں گی مشن نیوز جو کام کر رہا ہے ماشاءاللہ نیو پرموٹر کے لئے ہمارے ساتھ مل کے کر رہا ہے اور مشن نیوز ہمیشہ میرے ساتھ تھا اور ساتھ ہے اور انشاءاللہ ساتھ ہی رہے گا اور ہم مل کر سب مل کر اس اکیڈمی کو اس آفیس کو جو انا اچھا جو انا اچھے مقام پر لے کر جائیں گے یہاں سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا ان بچوں کو ان لڑکیوں کو ان موڈلز کو ایکٹرس کو جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا اور ان کے پیسے بھی برباد ہوتے ہیں ان کا وقت بھی برباد ہوتا ہے اور بعض دفعہ عزت نفس بھی ان کا متاثر ہوتا ہے لیکن یہ پلیٹ فارم ان لوگوں کے لئے ہے جن کو موقع نہیں ملتا تو ہم ان کو یہ پری بھی بعض دفعہ دستیاب کرتے ہیں یہ پلیٹ فارم تو بس یہی کہوں گی شکریہ آپ لوگوں کا شکریہ بہت بہت شکریہ کامیابی دے اور جو آپ نے سب کو پمبھوم کیا ہے ان کو بھی اللہ بہت کامیابی دے تینکیو تینکیو میشن نیوز تینکیو آگے 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 نیلم آرٹ اکیڈمی ایک اچھا قدم ہے ہم جیسے نیوز سیکھنے والوں کے لئے ماشاءاللہ یہاں پہ مائین آز استادوں کی زیر نگرانی یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور ہماری دعائیں نیلم شاہ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح قدم با قدم کامیابی عطا فرمائے میں بہت خوش ہوں کہ یہ ایک اچھا قدم اٹھایا گیا ہے تینکیو پہنچ کیا جا رہا ہے ایک شام نیلم شاہ کے نام آپ کو پرفوم کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہاں فرس ٹائم ادھر آئی اکیڈمی میں مجھے بہت اچھا لگا اور میں مطلب بہت عرصے سے گا رہی ہوں اور بہت اچھے سٹوڈنٹس بھی آئے میں اور بہت اچھے پروڈکشن ہوتا ہے یہاں کام ہوتا ہے تو اس ورکنگ کے حوالے سے بھی میں میں اس نویت کی حساب سے بھی آئی ہوں اور بیسکلی بیس سال سے میں گا رہی ہوں آپ کتے دن سے مطلب گا رہی ہو جی میں بیس سال ہو رہے مجھے گاتے میں میں ففلی نیر سے گا رہی ہوں ایک شام نیلم شاہ کے نام یہاں پہ پرگرام کیا جا رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا پرگرام اچھو ہے اور جو آرٹسٹ آئے ہیں میں بیسکلی میرے نام مونہ نیاز ہے اور میں استاد گلامت باہ صاحب کی شاگرد ہوں اچھا پلان رکھا انہوں نے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اشد ضرورت ہے اکیڈمیوں کی جہاں پر فرنون لطیفہ جس میں ہم میوزک کو لیتے ہیں اس کی جو ہے اس پر پیکٹس کی جائے اور اس پر جو ہے سٹوڈنٹس کو کافی جو ہے وہ کیا جائے ٹرین کیا جائے تو ہمارے یہاں جو اس کی کمی ہے بہت زیادہ کہ ہمارے یہاں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بیچارے ان کو وہ پوپر چینل نہیں مل رہا ہے جو گانا چاہتے ہیں یا جو شوکین ہے میوزک کے ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے جہاں سے وہ اپنا شوک پورا کریں تو میں یہی کہوں گی کہ میوزک جو ہے وہ بڑی نازک اور بڑی باریک چیز ہے اس کو گانا بہت مشکل ہے اور جو گائے گا پوپر طریقے سے سیکھے گا وہ آگے ضرور بڑے گا تو ابھی لوگوں نے گائے ہیں اچھا گائے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میوزک کو جتنا سیکھیں اتنا کم ہے کیونکہ یہ ایک ایسا علم ہے جتنا آپ سیکھتے رہوکے اتنا وہ بڑھتا رہے گا تو یہ ہے کہ آرٹ کونسل پرموٹ کر رہا ہے لیکن وہاں پر بھی کچھ مقصود لوگ ہیں جو بڑی میں سمجھتی ہوں کہ سٹی گوروڈن کو چاہیے ہیں کہ وہ ایک اور اس طرح سے بڑا کوئی بنائے ادارہ جس میں آنلی میوزک کو پرموٹ کیا جائے تو لوگ گات ہو رہی ہیں لوگوں میں شوک بھی بہت ہے لیکن وہ مزہ نہیں ہے جو انڈین سنگرز میں مزہ ہوتا ہے ہمارے جو سیکھے ہوئے لوگوں میں جو مزہ ہوتا ہے وہ نہیں ہے نہ میزیشن جو ہے وہ بھی پرپرلی اتنا اس کو اچھے طریقے سے نہیں ٹرین ہے جس طرح اس کو بجانا چاہیے بہر حال چل رہا ہے سلسلہ کیونکہ میزک روکی ہے رہا ہے موسیقی 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 ہمیشہ ایسے پرام آرینج کرتی رہتی ہیں جس سے فنگاروں کو موقع فرام ہوتے ہیں اور یہ ایک ایڈمی اسی لئے انہوں نے بنائی ہے کتاکہ جو نئے فنگار آنے والے ہیں ان کی لئے Nay Moga فرام ہو تو لہٰذا ان کا یہ اگزام بڑا اچھا ہے اور آپ نے آج خود بھی دیکھا کہ کافی لوگ نئے بھی آئے ہیں جنہوں نے پروفارم کیا ہے تو یہ ایک نیا چینج ہے لوگوں کے لیے تو میں خواہد ہے یہ اس سے ذرا ماشاءاللہ نیلم شاہ نے اتنی پیاری شام سجائی ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ کراچی میں کسی کو میوزک کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے وہ نیلم شاہ نے پروائیٹ کیا ہے وہ ایک جگہ دیئے ساری جتنی محنت ہے جو تمام جتنی کابیشیں ساری اس کا کریڈٹ علم شاہ کو جاتا ہے یہ بہت اچھا رہا ہے ابراہم اور بہت اچھے اچھے گلوکاروں نے جگانہ گایا بہت اچھا لگتا ہے جا کے نائبو دل دل کیوں بلائی انہیں دل کیوں بلائے یاد نہ دائے میتے اکنوں کے جا کے نائے انہیں دل کیوں بلائے انہیں دل کیوں بلائے انہیں دل کیوں بلائے انہیں بہت اچھے بہت اچھے دل کیوں بلائے انہیں بہت اچھے بہت اچھے اچھے موٹی کے لائے انہیں دل کیوں بلائے انہیں بہت اچھے بہت اچھے ایک شام نیلم شاہ کے نام کیا کہنا چاہیں گے آپ کو پروم کیا ہے بات یہ ہے کہ نیلم شاہ نے جو اکیڈمی کھولی ہے تو اس میں پرانی آوازیں بھی ہیں کچھ نئی آوازیں بھی ہیں اب یہ ادارہ جو ہے نا پروموٹ کر رہا ہے میں تو ایز موزیشن یہاں پہ کام کر رہا ہوں مجھے استاد بھی کہتے ہیں لوگ یہ میری خوشنسی بھی ہے اور نیلم کے ساتھ میرا کافی عرصہ میرا وقت گزرا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی میں پروموٹ کروں لیکن اب بازخت خدا کی دین ہوتی ہے آواز بھی اور گانے کے اندر تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے آواز، حسن اور تحریح موسیقی 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 کوتے ہیں پورے پن میں اپنے کی پرائے کیا پیانی بھی دالت کا کلب نہ ہویا ایک حسن کی میرے سے جائے ہویا دل اس کی محبت میں ایک رکھتا ہے ہاں